تو سٹوڈنٹس کلاس فیفت میٹس آپ دیکھئے دو ویڈیو ہم لوگ اس چپٹر کے نائن ایکہ بنا چکے ہیں پارٹ تھرٹ ہم لوگ بنا رہے ہیں ویڈیو کوشن نمبر نائن دیکھئے آپ لوگوں نے اس سے پہلے بھی پلیس ویلیو کیا تھا write the place value of the given digit دیئے ہوئے جو نمبر سے ان کے پلیس ویلیو نکالنے ہیں یہاں پہ لکھنے ہیں آپ کو ان کے پلیس ویلیو for the decimal part write the value as common fraction decimal part یعنی decimal parts جو نمبر ہم لوگ کیا کہتے ہیں decimal decimal part اور یہ آپ کا integral part decimal جو نمبر سے ان کے بھی آپ لوگوں کو پلیس ویلیو نکالنے ہیں اور ایسے fraction لکھنا ہے کوشن نمبر نائن کا فس دیکھئے one three two point four five یہ آپ کا integral part ہو گیا یہ decimal ہو گیا اور یہ decimal parts ہو گیا اب ان کو کیسے گھنتی کریں گے وہ چیز بھی میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا ہوا ہے یہاں سے once شروع ہو گا once tens hundred تو یہاں once tens hundred میں ہمارے پاس کوئی نمبر four نہیں ہے five نہیں ہے two ان لوگوں نے نہیں دیا three اب three دیکھئے three once tens پہ ہے تو three zero thirty one hundred پہ ہے تو one double zero hundred اس کا place value ہم نے three جس نمبر کا place value نکالنے کے لئے کہا ہے وہ ایسے ہی رہے گا اس کے آگے جو نمبر ہے وہ zero میں convert ہوگا three تھا three ایسے ہی رہا اس کے آگے two تھا zero میں convert ہوا one ایسے ہی رہا اس کے آگے دو نمبر تھے zero میں convert ہوئے five ten ths ہنڈرٹس ہنڈرٹس پہ ہے یعنی five ایسے ہی رہے گا جس نمبر کا place value نکالنا ہے وہ ایسے ہی رہے گا point one بنے گا اور اس کے آگے دو نمبر سے zero میں four ten ths four ایسے ہی رہے گا اس کے آگے point one بنے گا اور four کا نکال رہے ہیں تو zero بنے گا اس طرح سے ہم لوگ question number nine کو کریں گے place value نکالیں گے question number ten comparison کرنا ہے آپ لوگوں کو greater than smaller than یا equal to کا دیکھئے zero point two five یہاں پہ point two five zero کا point سے پہلے zero کا کوئی value نہیں ہے یعنی point two five point two five these are equal تو ہم لوگ اس کو equal to کا sign لگائیں گے اگر greater ہوا greater یا smaller ہوا smaller than کا sign لگائیں گے question number eleven ascending order question number twelve descending order دونوں کے بیچ میں جو ہے آپ لوگوں کے لیے ایک ایک پارٹ کرتا ہوں دیکھئے پہلے ascending order یعنی ascending میں آپ لوگ چھوٹے سے بڑے کے طرف جائیں گے descending میں بڑے سے چھوٹے کے طرف آئیں گے پہلے ان سب کو آپ لوگ like بنائیں گے like decimal بنائیں گے سب کو ایک جیسہ بنائیں گے اس کے بعد جو ہے آپ لوگ اس کو ascending میں کر سکتے ہیں simply تو یہاں دیکھئے ہمارے پاس الگ الگ نمبر ہے سب سے پہلے میں ان نمبرز کو دیکھئے سب سے بڑا نمبر ہمارے پاس 5.801 یہاں دیکھئے 5.081 5.81 تو ہمارے پاس سب سے بڑا نمبر 10.300 تک جاتا ہے تو جو جو نمبر نہیں ہے 5.800 10.300 اس کو بنایا میں نے دوسرا 5.08 10.300 0 لگایا 5.81 0 لگا کر اس کو 1000 تک لے کے گئے 5.081 یہ ایسے ہی ہے 5.801 اب سبھی جو ہے میں نے سب کو ایک جیسا بنا دیا سب کو like decimal بنا دیا اس کے بعد اس کو میں ascending میں یعنی چھوٹے سے بڑے کی طرف کر سکتا ہوں آسانی سے تو سٹورٹس یہاں پہ دیکھئے میں نے چھوٹے سے بڑے کی طرف یہاں پہ اس کو دیکھنے کے بعد ہم نے adjustment کر لیا جو چھوٹا ہے اس کو پہلے لکھیں گے پھر اس سے بڑا پھر اس سے بڑا پھر اس سے بڑا پھر اس سے بڑا ascending ہم لوگ لکھ رہے ہیں اس حساب سے ہم لوگ اس کو کریں گے تو آپ لوگوں کو سب سے پہلی چیز یہاں ہمارے پاس سب سے بڑا تھا اسی لئے ان کو بھی میں نے 1000 پلیس تک extend کیا بڑا آیا اور اس کے بعد ان کو میں نے لکھنا ascending یا descending میں بنانا شروع کیا اسی حساب سے question number 12 descending order یعنی بڑے سے چھوٹے کی طرف لکھنا ہے اس کو دیکھنا ہے آپ لوگ اور اسی طرح سے بڑے سے چھوٹے کریں گے ہر question میں ab part یہاں دیکھئے question number 12 میں ab part ہے اس کو complete کریں گے question number 9 اور question number 10 میں ab cd کر سکتے ہیں جو پورا کرنا چاہتے ہیں وہ پورا کر سکتے ہیں اور رکھنا چاہے تو abcd کر کے آپ لوگ اس کو complete کریں گے چپٹر کو